جی میں ہوں آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں Breaking Barriers آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور Barriers Break ہو رہے ہیں اور Barriers Break کون کر رہا ہے ہماری سیاست گھڑ مس پڑ چکا ہے دمہ دمہ مست کل اندر شروع ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گرفتاریوں کا آغاز ہو چکا ہے فواز چودری کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کی اہلیا ان کی وائف کا یہ کہنا ہے کہ ان کے گھر میں پولیس گھوسائی اور اس نے فواز چودری کو گرفتار کر لی اور ان کو اٹھا کر لے گئے پی ٹی اے کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیول وار کا آغاز ہے گرفتاریاں سٹارٹ ہو چکی ہیں فواد چودری ان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے کل رات سے لے کر اب تک جو ہنگامہ لاہور کی سڑکوں پر عمران خان کے ریزیڈنس جو لاہور میں زوان پارک وہاں باہر اور اس کے علاوہ جو اب اسلام آباد اور پنڈی کی سڑکوں پر ہو رہا ہے اس کی گونج اور اس کی تصویریں اور اس کی ویڈیوز پوری دنیا میں اس وقت وائرل ہو رہی ہیں ہوا کچھ یوں کہ اگر ہم کل رات سے سٹارٹ کریں تو کل رات کو یہ خبر اڑنا شروع ہوئی کہ آج عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ وہ لاہور میں ہیں اور لاہور میں ان کے گھر کے باہر زمان پارک میں بڑی تعداد ان کے سپورٹرز کی جمع ہو گئی لیکن نا اگر یہ کہا جائے کہ ان کے گھر کے باہر لوگوں کا ایک سمندر امرڈ آیا تو بس آپ سمجھ لیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں یعنی اگر عمران خان کی گرفتاری کی خبر ہوگی تو بس اتنے لوگ آئیں گے یعنی کہ کچھ سپورٹرز اور کچھ ان کے جتنے بھی نظر آئے وہاں پر کارکن تھے لیکن وہ جو کارکن تھے انہوں نے کافی وہاں پر ہنگامہ کیا وہ ساری رات وہاں پر موجود رہے عمران خان کے نارے لگتے رہے ان کو گرفتار کیا جائے گا تو اس سے پہلے ہماری لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا ہم کنٹینرز کے سامنے لیڑ جائیں گے ہم ٹینکوں کے نیچے لیڑ جائیں گے یہ سب چلتا رہا لیکن عمران خان کو ارسٹ نہیں کیا گیا یعنی یہ جو خبر آ رہی تھی کہ عمران خان ارسٹ کر لیے گئے ہیں گرفتار کر لیے گئے ایسا نہیں ہوا لیکن نیلسل منڈیلا کو گرفتار کر لیا گیا لوگ کہہ رہے ہیں چیلسن منڈیلا کو گرفتار کر لیا گیا گرفتاری پر آپ کہہ لیں مخالفین بھی لیکن سوشل میڈیا پر اس طریقے سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب نیلسل منڈیلا گرفتار ہو گئے ہیں اچھا فوال چودری کی کچھ ویڈیوز بھی اس وقت وائرل ہو رہی ہیں جس میں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے یعنی جو بھی ان کا پیغام تھا کہ ان کو کس بنا پر گرفتار کیا گیا وہ کیا دفات ہیں وہ کیا کلوزز ہیں جس کو لگا کر ان کو گرفتار کیا گیا ہے آپ یہ ویڈیوز دیکھئے کیونکہ اس میں ایک ویڈیو آپ کو ایسی بھی نظر آئے گی جس میں فرخ ابھی پی ٹی آئی کے لیڈر وہ گاڑیوں کے آگے فوال چودری کو لے جانے کے لیے وہ جو کہتے ہیں کہ ٹینکوں کے آگے ہم لیٹ جائیں گے تو وہ بس انہوں نے گاڑیوں کے آگے لیٹنے کی کوشش کیا انہوں نے کہا بھائی میں تو نہیں لے جانے دوں گا ایسی کی تیسی کر دوں گا تو وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے چلیں آپ کو یہ ویڈیوز دکھاتے ہیں لیکن اس کے بعد میں بات یہ کروں گی وہی سے کہ فوال چودری کی جو گرفتاری کی گئی وہ کس بنا پر کی گئی ہے کیا کلوزز لگائی گئی ہیں اور کیا ہمارے ملک میں پاکستان میں کبھی کسی جج یا جرنیل کو ہتھکڑی لگی ہے آپ نے پکچرز دیکھی ہیں جو ابھی آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں فوال چودری صاحب کی جن پہ ان کو ہتھکڑی لگائی ہوئی ہے کیا کبھی آپ نے کوشش کی ہمت کی کبھی آپ نے یہ جرت کی ہے کہ اتنے بہت سارے کیسز نکلے اور اتنے کیسز میں سے کسی ایک کیس پر کسی جج یا جرنیل کو بھی ہتھکڑی لگا کر دیکھیں اتنی جرت اور مجال ہم میں نہیں ہے ہمیشہ ہمارے ملک میں ہتھکڑیاں کس کو لگتی ہیں سیاستدانوں کو لیکن اس میں سیاستدانوں کی پولیٹیشنز کی بھی بڑی کوتائی ہیں یہ ویڈیوز دیکھئے اس کے پر میں تھوڑی سی ضرور بات کرنا چاہوں گی جو مقدمہ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کی توہین کی جو بغاوت ہے الیکشن کمیشن کے رئیے روئیے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آپ تنقید بھی نہ کریں اور اس ملک میں جو بغاوت ہے وہ تو فرض ہے بائیس کروڑ لوگ اس ملک میں نکلیں اور بغاوت کریں اس نظام سے ورنہ آپ کے بچے بھی کسی نظام میں پھٹ جائیں گے آج امران خان تحریک انصاف آپ کی حقوق کے لئے کھڑی ہے ہم لوگ جلوں میں جا رہے ہیں یہ خطکڑیاں ہمارا زیور ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہترین 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 ب فواد چودری کی مسس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم اس کو گرفتاری نہیں کہیں گے بلکہ یہ اغوا کہیں گے ان کو آٹھ سے دس پولیس والے گیٹ کھول کر ہمارے گھر میں داخل ہوئے گھسائے اور بغیر ایف آئی آر کے دکھائے فواد کو پکڑ کر لے گئے انہوں نے کہا کہ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ حکومت یہ کر رہی ہے جس نے بھی فواد چودری کو اٹھایا ہے ہمیں بتایا جائے کہ انہیں کس رول کے تحت اٹھایا گیا ہے ہم سے کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا ان کو چار ڈالوں میں بی گو ڈالا ایک نہیں چار ڈالے آئے ہیں چار ڈالوں میں بٹھا کر ان کا فون بھی لے کر چلے گا ہے ہم نے تو مزمت کا ان کو میسیج بھی کر دیا اس کا مطلب ہے اب تمام میسیجز میں ہمارا میسیج بھی پڑا جا رہا ہوگا جن کے پاس بھی ان کا فون ہوگا ڈالوں مالوں کے پاس ٹھیک ہے ہمیں کچھ نہیں پتا انہیں کہاں لے کر گئے ہم نے پنجاب میں تمام تھانوں میں رابطہ کیا لیکن کوئی جواب نہیں آئے لیکن یہ پتا چل چکا ہے اور ان کی زمانت ومانت کی کوشش جاری ہیں اور اس پر فواد کی ساری ویڈیوز اور تصویریں اور نیلسل منڈیلا بن کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب گرفتاری ہو گئی میری تو یہ سٹویشن ہے اچھا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے انہوں نے فواد چودری نے ان کو گرفتار کیوں کیا گیا ان کی گرفتار کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشنر کے خلاف زبان استعمال کی تھی اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے عمران خان بھی اس طرح کرتے رہے ہیں کیسز ان کے اوپر بھی چل رہے ہیں تو پاکستان کا کوئی بھی ادارہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو فوج ہو کوئی جرنیل ہو الیکشن کمیشنر ہو کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے ٹھیک ہے سیکرڈ کاؤ والا اب یہ ختم ہونا چاہیے لیکن اسی طریقے سے پولیٹیشنز کو بھی یہ دیکھنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر وہ کسی کو کنڈیم کر رہے ہیں یا کسی کے اگینسٹ جا کے بات کریں بے شک وہ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو اپنی زبان میں گالیاں نہ استعمال کریں ایسی لینگویج یوز نہ کریں کہ جس کے بنا پر آپ کے اوپر حرف آئے آپ کے اوپر یہ کہا جائے کہ اس وجہ سے آپ کو گرفتار کیا گیا جو کنڈیم ہیں ہم بھی تو کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں بہت ساری باتوں پر ہم تنقید کرتے ہیں آپ نے تنقید کرنی ہے کیونکہ آپ کی حکومت نہیں آپوزیشن ہے تو آپ کے خلاف ہو رہا ہے تو لینگویج اگر آپ ٹھیک رکھیں تو شاید گرفتاریاں بھی نہ ہو لیکن یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں مضمت کر رہے ہیں اور اس میں ایک اور بات بڑیاں ایک آخری بات کروں گی جس وقت نواز شریف کو گرفتار کیا جا رہا تھا جس وقت مریم نواز کو ہتکڑیاں لگائی جا رہی تھی نواز شریف کو ہتکڑیاں پہنائی جا رہی تھی شاید خاکان عباسی کو ہتکڑیاں پہنائی جا رہی تھی جس وقت جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا اس وقت عمران خان اور ان کی پارٹی اور یہ سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے تو یہ جو دوسرے اپنے اپونینٹ کی گرفتاری پر ان کے اوپر تشدد پر تالیاں بجانے کا رواج ہے اگر آپ یہ کرنا چھوڑ دیں تالیاں بجانا چھوڑ دیں تو آپ کے اوپر بھی یہ وقت نہ آئے تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ایک تیسری قوت تیسرا ہاتھ تو تیسرا ہاتھ تو لڑاتا رہے گا آپ کو آپ سب کو لڑواتا رہے گا تیسری قوت کیونکہ آپ لڑنے کو تیار ہیں آپ استعمال ہونے کو تیار ہیں آپ ایک دوسرے کو جیلیں کرواتے ہیں ایک دوسرے کو ناحل کرواتے ہیں خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو ڈس کوالیفائی کروایا ان کو جیل کروائی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا نے دو برگیڈیرز جو ہے وہ جی آئی ٹی کا حصہ تھے اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے انہوں نے ساری ایویڈینسز دیں انہوں نے یہ کیس چلایا ہے تو نواز شریف کے خلاف یہ سب کچھ ہوا بات یہ ٹھیک ہے ہم بھی جانتے ہیں کہ کون کون شامل تھا اس میں جی آئی ٹی میں اور کس طریقے سے وہ رہے سارے کیسز چلے ڈیلی بیسز پر ڈی ٹو ڈی ہم اس کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کر تیرے ٹیلیویڈنز پر لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں عمران خان مطلب اتنا بڑا یوٹن لے کے وہاں پر نہ پہنچے کہ جہاں پر خان سب اب یہ کہیں کہ ہے نواز شریف کی گرفتاری مجھے تو نہیں پتا میرا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے اس کے بیچ ایسا تو نہیں ہے اس وقت آپ لوگ تالیاں بھی بجا رہے تھے اور کیمپین بھی چلا رہے تھے یہ سب لے کر کون چلا تو پھر دیکھیں یہ مقافات عمل ہے دنیا دنیا میں جو ہے وہ بس جو ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں یہ ہوتا رہا ہے اور یہ ہوتا رہا ہے بہت ہی انفورچنٹ سیچویشن ہے کسی کنٹری میں ایسا ہوتا ہے کہ الیکشن ہونے والے ہو تو اتنا پولیٹیکل ترمائل ہو جائے کہ یہاں تک بات شروع ہو جائے کہ یہ تو سیول وار ہو جائے گی یہ تو آپس میں شروع ہو جائیں گے اور یہ اور ایک مرتبہ پھر عمران خان اور ان کے ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش والا بنوانے کا حال نہ کریں آپ لوگ خطرناک موڑ پر پہنچ رہے ہیں کہ جہاں پر مشرقی پاکستان ہلیدہ ہوا تھا یہ باتیں کی جاری ہیں اور وہ بڑے دھڑلے سے عمران خان اور ان کے ساتھی کر رہے ہیں تو دیکھ لیں پھر باقی جو ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویسے پولیٹیشنز کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کا اس وقت اظہار کرنا چاہیے اور ذرا بہت احتیاط سے آگے بڑھنا چاہیے چلے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں آپ سے اجازت آئیں گے دوبارہ جیسے ہی کوئی نیلسن منڈیلا کی ویڈیو یا کوئی ایسا ایکشن یا خبر سامنے آتی ہے تو ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے آلیا شاہ سائننگ آف